اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو زیلوں کے وستی نکات کا مسئلہ اس مسئلے کو ہم اس ویڈیو میں ثابت کریں گے تائیہ پیارے طلبہ ہم مسئلے کا بیان دیکھتے ہیں مسئلے کا بیان ہے کہ ایک مسلس کے کوئی دو زیلوں کے وستی نکات کو جوڑنے والا قطع خط تیسرے زیلے کے متوازی ہوتا ہے اس زیلے کی لمبائی کے نصب ہوتا ہے تو آئیے ہم اس مسئلے کو جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں سب سے پہلے دیاوہ ہے کہ ایک مسئلہ سے ہم نے مسئلے کی بیان کی مدد سے مسئلس بنا لیے اے بی سی اور ایک زیلے کی متوازی قطع خط یعنی پی کیوں کھیچے ہم نے بی سی کی متوازی آئیے ہم نے دیاوہ لیکن مسئلس اے بی سی میں نکتہ پی قطع اے بی کا وستی نکتہ ہے یعنی یہ پی جو ہے وہ اے بی کا وستی نکتہ ہے اور کیوں جو ہے وہ اے سی کا وستی نکتہ ہے اب ہم کو ثابت کرنا ہے کہ قطع پی کیوں یہ متوازی ہے قطع بی سی کے اور پی کیوں یہ آدھا حصہ ہے بی سی کا یعنی پی کیوں برابر ایک بٹے دو بی سی تو آئیے اب ہم اس کے بعد ثبوت دیکھتے ہیں ہم ثبوت سے پہلے ایک عمل کریں گے عمل اس طرح کریں گے ہم کہ قطع پی کیوں کو آر تک یعنی ہاں ایک بھار ایک نکتہ آر لیں گے ہم آر تک کھشنا ہے اور پی کیوں برابر رہے گا کیوں آر کے یعنی جو اتنا حصہ ہے لمبائی ہے قطع پی کیوں کی اتنا ہی کیو آر لیں گے ہم تو ہم نے لکھا کہ قطع پی کیوں کو آر تک اس طرح بڑھائیے کہ پی کیوں برابر رہے گا کیو آر کے اور قطع آر سی کھینچنا ہے تو دیکھیں ہم عمل والی شکل دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح ہو جائیں گے ہم نے پی کیو کو آر تک کھیچے اور سی سے آر کو ملا دیئے اب ہمارے پاس دو مسلس ہے اے کیو پی اور سی کیو آر اے پی کیو اور سی کیو آر یہ دونوں مسلس میں ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کہیں گے قطع پی کیو متماس علیہ قطع کیو آر کے کیونکہ ابھی ہم نے عمل میں دیکھے کہ وہ پی کیو کا حصہ جو ہے وہ کیو آر کے حصے کے متماس علیہ تو اس بینا پر ہم نے کہے کہ قطع پی کیو متماس علیہ قطع کیو آر کے آئیے اس کے بعد ہم کو یہ پتہ ہے کہ ایک نکتہ کیو جو ہے وہ اے سی کی وستی نکتہ ہے اس لئے ہم کہہ سکتے کہ اے کیو متماس علیہ گا کیو سی کے ہم نے وجہ لکھ دیا قطع کیو اے سی کا وستی نکتہ ہے اس کے بعد آجائے زاویہ اے کیو پی اور زاویہ کیو سی کیو آر دیکھئے یہ دونوں زاویہ یہ والا زاویہ اور یہ والا زاویہ دونوں بالکل اپوزٹ ہیں اور ایک ہی نکتے سے جوائنڈ ہیں تو ان زاویہوں کو متقابلہ زاویہ کہتے ہیں تو ہم کہیں گے زاویہ اے کیو پی متماس علیہ زاویہ سی کیو آر کے متقابلہ زاویہ کی بنا پر اب ہم کہیں گے دونوں زاویہ دونوں مسلس ایک دوسرے کے متماسل ہے کیونکہ ہم نے زل زا زل زل زا زل آزمائش کی بنا پر ہم یہ کہیں گے کہ مسلس اے کیو پی متماسل ہے مسلس سی کیو آر کے آئیے اس کے بعد ہم ہمیں پتا ہے کہ جب دو مسلس ایک دوسرے کے متماسل ہوتے ہیں تو ان کے نظری زلے اور زاویہ متماسل ہوتے ہیں دیکھیں ہم زاویہ اے پی اے کیو متماسل رہے گا زاویہ آر سی کیو کے کیونکہ یہ مسلس کے نظری زاویہ ہیں اور قطع اے پی متماسل رہے گا قطع سی آر کے کیونکہ یہ بھی متماسل مسلسوں کے نظری زلے ہیں اور اس بنا پر ہم بیان ایک اگر دیکھیں تو یہ مسلس میں پی اے کیو پی اے کیو اور آر سی کیو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے متبادل زاویہ ہے تو ہم اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ قطع اے بی قطع اے بی متوازی رہیں گا قطع سی آر کے یہ دونوں خطوط ایک دوسرے کے متوازی ہے اور متوازی خطوط میں متبادل زاویہ کے آزمائش کی بینہ پر ہم نے یہ کہے کہ دونوں بھی خطوط جو ہے وہ ایک دوسرے کے متوازی ہیں اب بیان دو کی مدد سے بیان دو ہے کہ اے بی متوازی ہے سی آر کے تو ہم کہہ سکتے کہ اے بی اب ہم یہ کہہ سکتے کہ پی بی کیونکہ ہم مقتنوں کہتے تو ہم یہاں پی بی متوازی ہے سی آر کے ہم یہ کہہ سکتے اور اے بی پی بی اور سی آر یہ ایک دوسرے کے متوازی ہے دیکھ سکتے آپ یہ تو دیا ہوا میں ہی تھا کہ اے بی جو ہے وہ اس کا بسنے نقطہ یہ دونوں متوازی ہے اور ابھی ہم نے دیکھے بیان دو سے کہ اے بی اور سی آر متوازی ہے تو یہ بھی متوازی ہے یہ بھی متوازی ہے تو تینوں بھی ایک ساتھ متوازی رہیں گے لیکن زہربتال ازلا زہربتال ازلا پی بی سی آر یہ ایک متوازی ازلا ہے یہ ایک متوازی ازلا ہے اس لئے ہم کہیں گے کہ متوازی ازلا کے مقابل کے زلیں متماثل ہوتے ہیں یہ تو ہم کو تعریف سے پتہ ہے تو ہم اگر شکل دیکھیں گوھر سے تو ہم کہیں گے پی آر اور بی سی یہ بالکل متوازی ازلا کے مقابل کے زلیں تو اس لئے ہم کہیں گے پی آر متوازی رہے گا بی سی کے اور ہم متوازی متوازی ازلا کی تعریف کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے کہ کتاب پی کیو متوازی رہے گا بی سی کے کیونکہ ہم خطی نکات یہ بھی تینوں تو ہم کہیں گے پی کیو جو ہے وہ بی سی کے متوازی ہے آئیے عمل کے ذریعے ہم نے دیکھے کہ پی کیو برابر ہے ایک بٹے دو پی آر کے پی کیو برابر ہے ایک بٹے دو پی آر کے کیونکہ ابھی ہم نے دیکھے یا تو اس لیے ہم ہمارے سامنے مساوہ نمبر تین ہے کہ پی آر برابر ہے بی سی کے تو ہم کہہ سکتے یا کہ پی کیو برابر رہے گا بی سی کے ہم مساوہ نمبر تین کا استعمال کریں گے پی آر برابر ہے بی سی کے تو ہم نے ابھی لکھی کہ پی کیو برابر ایک بٹے دو پی آر کے لمبائی کے نصف ہوتا ہے اس طریقے سے ہم نے اس ویڈیو میں اس مسئلے کو ثابت کیے جزاک اللہ خیر اللہ حافظ